ناندر بلدیہ عظمہ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر کے حصے سے وارڈ نمبر چودہ کی خاتون کارپوریٹر فرح سلطانہ خورشی جاگردار کے نام کا انتخاب عمل میں آیا اسی خوشی کے موقع پر چوپالہ علاقے کے وارڈ نمبر چودہ تکیہ مسجید علاقے کے مخامی افراد نے نمائندہ کارپوریٹر واجید جاگردار کا بھولو کے ہار اور شالپوشی کے ذرے سے تباق استقبال کیا اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر واجید جاگردار نے مخامی افراد کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میڈیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ وارڈ نمبر چودہ کے تمام مسائل کو جل از جل حل کریں گے نمائندہ کارپوریٹر واجید جاگردار نے مسجید کہا کہ وہ تکیہ مسجید کی روڑ کی سلک کے تعمیراتے کام بھی جل از جل شروع کروائیں گے موسیقی آج چوپا لیریا تکیہ میں میرا سواگت کیا گیا ستکار کیا گیا الحمدللہ سٹانڈنگ کمیٹی کا ممبر ہونے کے تعلق سے میرے مہلے کے لوگوں نے وارڈ کے لوگوں نے میری گلپوشی کی یہاں پر اور میں یہاں کے لوگوں کا سب کا تیہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے مجھے ہمت دی اور آگے کام کرنے کا میں ان سے وعدہ بھی کیا ہوں انشاءاللہ یہاں کی ایک روڑ بچی ہے یہاں کی مجاہد بے گھر سے ہے تو یہاں تکیہ ایک مددی تک انشاءاللہ میں آشورہ چوہن صاحب نے بھی اس کا وعدہ کیا ہے بہت جلدی ہے آپ کا کام انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں ہی کہ روڑ کا کام میں انشاءاللہ جل سے جل کروں گا اور آشورہ چوہن صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی مادیم سے لیپی صاحب صاحب کا راجوکر صاحب کا مہن ہمبڑے صاحب کا اور آپ سب کے اتنی میری نیتجہ ہے کہ میرا ساتھ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے وعد کے جو بھی کام لیں گے انشاءاللہ میں پورے پورے کرنے کوشش کروں گا انشاءاللہ واجے رضی صاحب جو ممبر ہے ہمارے ان کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہوں کہ انہوں ہمارے لیے بہت کوشش کرتے ہیں چاہدہ سے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے انہوں دیکھ رہے ہیں ہم بھی ان کے لیے پیچھے پیچھے ہم بھی ہے اور ان کے ساتھ ہم بھی چلیں گے جیسا جیسا اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جناب واجے جاگردار صاحب وارڈ نمبر چاہدہ کے چاہ پال سے ہم نے ان کو چنکے دیئے تھے انہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم سب کو لے کے چلتے ہیں ہمارے جو بھی مسئلے مسائل ہے اس میں پورا کوشش سے اپنا پورا کرتے ہیں اور ان کو سٹرینڈنگ کمیٹر کیا جو ممبر چنا گیا ہے اشوک چوہن صاحب نے جو ان کو ممبر بنائے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان کو مبارکت پیش کرتے ہیں